اسی لیے جب یہ سوچا جائے کہ یہ پورا کاس سینسز جاتی کا جڑنا یہ ساری جاتیاں یہ خیال راہل بابا کے من میں کب آیا ہوگا دوہزار تیس سے پہلے تو ہم ان کے موہ سے نہیں سنتے تھے دوہزار انیس کا چناؤ تو ان نے جاتی جنگڑنا کے نام پہ نہیں لڑا چودہ بھی نہیں لڑا پچاس چناؤ ان کے نیترتوں میں کانگریس پارٹی ہار گئی کبھی انہوں نے جاتی کی بات نہیں کری پر یہ جو ہتھیار ہے یہ دوہزار تیس نے ان کے ہاتھ میں آیا اور کوئی بھی بات اگر کسی نیتا کے دوارہ بولی جاتی ہے تو اس کے کچھ تو آدھار ہو سکتے ہیں یا تو کوئی ہسٹری ہوگی جی ان کی پارٹی کی ان کے پہلے اٹھانے کی پارٹی کی کوئی پالیسی ہوگی یا پریوار کی کوئی بات ہوگی اب پریوار میں تو پڑھنانا پتر لکھا کرتے تھے سب ہی مکھے منتریوں کو کہ اگر اس دیش میں دلیتوں کا آرکشن دے دیا گیا تو یہ کوالیٹی گھڑ جائے گی دیش کی ان کی دادی کہا کرتی تھی نہ جات پہ نہ پات پہ مہر لگے گی ہاتھ پہ ان کے پتا جی کہا کرتے تھے کہ یہ پچھڑے ورگ والے بدھو ہیں جب پریوار کی ایسی ہسٹری ہے تو خیال ان کے من میں نہیں آسکتا اب پارٹی کی نیتی بھی ایسی نہیں رہی پارٹی کی نیتی تو ایمیو سے جامیا سے آرکشن چھیننے والی رہی پارٹی کی نیتی تو کرناٹک میں تلانگنا میں آرکشن چھیننے والی رہی پارٹی کی نیتی تو کاکا کالیل کر کمیشن کو روکنے والی منڈل کمیشن کو روکنے والی نسی بی سی کو عدکار نہ دینے والی پھر کیا ایسی بات ہے کہ راہول گانتی کو دوہزار تیرہ کے بعد لگا دوہزار تیس کے بعد لگا کہ مجھے بات اٹھانی چاہیے انجرہ جی میں مانتا ہوں یہ بہت بڑا ایک شڑینتر ہے جو کانگریس پارٹی اور پوری ان کی جو جماعت ایک ہے ایکو سسٹم جو ہے یہ اس کو لڑ رہا ہے ایک ڈیوائیڈن رول کرنے آئے تھے ایسٹ انڈیا پالیسی والے دوہزار کلومیٹر دور سے یہ اٹلی ممی سن پالیسی جو آئی ہے یہ جو کمپنی آئی ہے انہوں نے اس دیش کو کہیں نہ کہیں ویبھاجن کرنے کی بات کری اور میں دس سیکنڈ لوں گا کیوں ایسا خیال آیا کیا OBC کا پچھڑے کا SCST کا خیال تب ہی آیا جب اس دیش میں ایک OBC ورک کا پردھان منتری آیا ورشوں سے بھارتیہ جنتہ پارٹی اور سنگ کے ناریٹیو چلاتے تھے کہ یہ پچھڑا ویرو دی ہیں اور پھر دیکھ کے سکپکا گئے کہ سب سے لمبا پردھان منتری دینے کا کام پچھڑے ورک کا اگر کوئی کر پا رہا ہے تو بھارتیہ جنتہ پارٹی کر پا رہی ہے اس لیے یہ کام گئے یہ اس لیے ڈر گئے کیونکہ ان کو لگا کہ یہ NCBC کو سمیدھانی درجہ 25 سال بعد دینے والی کوئی پارٹی آئی تو یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی ہے اس لیے یہ لگ گئے کیونکہ انجرہ جی جب 2023 میں ان کو لگا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس والی راجنیتی تو بہت آگے جا رہی ہے یہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والی راجنیتی اس دیش کو پریورتیت کر کے وکسید بھارت بنانے کی بات کر رہی ہے جب اس دیش میں لگا کہ ہندو آستھائیں اور اسمیتہ ایک جھٹ ہو رہی ہیں تب یہ ڈیوائیڈنڈ رول والی پولیسی لے کر کے آئے اور انہیں سوچا اس دیش کو جاتیوں کے آدھار پر باتا جائے گا اس لیے لڑائی یہ لڑائی ادھکار کی نہیں ہے یہ لڑائی پرتیکار کی ہے اور کوئی بھی لڑائی جو کسی سیلفش موٹر سے لڑی جائے کوئی بھی لڑائی جو شڑی انتر کے حد تحت پر لڑی جائے وہ دیش کا نقصان کرے گی اسی لیے اب راحل بابا اپنی لڑائی میں اپنی چنگل میں خود پھس گئے ہیں اب کھڑے ہوگا جا رہے تھے سب سے پوچھنے پترکار نہیں چھوڑے ادھکاری نہیں چھوڑے جج نہیں چھوڑے سینک نہیں چھوڑے کوئی نہیں چھوڑا جا رہے تھے سب سے جاتیا پوچھنے کسی نے ٹپنی کر دی سنسط کے اندر کھڑے ہو کر کے تو تل ملا لیں لگے ممی ممی دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا میری جاتی پوچھ لی گئی اب میں کہا جاؤں گا